اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ٹیک اور آج ہم انباکسنگ کرنے لگے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کا جب کو ڈیمو بھی دکھائیں گے کار بیٹری چارجر جو ہوتا ہے یہ ہم نے منگوایا ایک دراز ڈاٹ پی کے سے ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس کو ذرا اوپن کرتے ہیں اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتی حال ہے دیکھ رہے ہیں یہ ٹین ایمٹیر کا چارجر ہے ٹری پی سمارٹ بیٹری چارجر ہے ٹھیک ہے یہ ڈیجٹل ڈسپلے میں آتا ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاہ ہے اس میں صورتحال یہ نام یہ دیکھنا ہے یہ چارجر پیکنگ کوئی خاص اتنی اچھی نہیں کی ہوئی کیونکہ یہ میٹیلک بنا ہو سارا ٹوٹلی ہے ایلومینیم کا ہے اور باقی یہ پاوزٹیو اور نیگٹیو کی وائڈ ہیں ڈیجٹل ڈسپلے ہے اور اس کے علاوہ یہ پاور پلک دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ٹین ایمپیر کا ہے یہ چارجر میں بھی آتا ہے ریورس بیٹری پروٹیکشن لگی ہوئی ہے اگر آپ نیگٹیو پوسٹیو پوسٹیو نیگٹیو پر بھی لگا لیتے ہیں تو جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں آئے گا اس کے اندر یعنی یہ چارجر کے اندر پروٹیکشن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو ذرا چلا کر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے کیا کنڈیشن ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے اس کو پلگ ان کر دیا ساکٹ میں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میکسیم 14.1 وولٹ ابھی اس پر لوڈ کوئی نہیں ہے 100% بیٹری شو کر رہا ہے کیونکہ لوڈ کوئی نہیں ہے جب بیٹری لگائیں گے تو پھر دیکھیں گے اور اس کو ہم ایک اور طرح سے ٹیسٹ کریں گے کہ بیٹری بلکل لو ہو چکی گاڑی کی اور سٹارٹنگ نہیں لے رہی تو ہم اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں گے لائیو اور اسی وقت جائے وہ گاڑی کو ہم سٹارٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ بیئر کرتا ہے یا اس کا فیوز اوڑے جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی چیک کریں گے یہ ابھی دو ٹرمینلز ہیں ٹھیک ہے ان کا سپارک بھی ہوتے ٹھیک ہے یہ اس میں ریورس بیٹری پروٹیکشن لگی بھی ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر کوئی سپارک کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو بیٹری پر ٹیسٹ کرتے ہیں بیٹری پر لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کار سٹارٹ ہوتی ہے فوری طور پر یا کچھ ٹائم کے لیے ہمیں چارج کرنا پڑتا ہے کیا کس طریقے سے ہے ٹھیک ہے جی آئیں چلیں دیکھتے ہیں ابھی ہم یہ گاڑی کو جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی بیٹری کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں لے رہی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے بیٹری جو ہے وہ کافیت تک ڈسچارج ہو چکی ہے تو ابھی ہم بیٹری کے ساتھ جو ہے وہ اس چارجر کو ہم اپنے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر فورا ہی ہم گاڑی کو سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے یا بیٹری کو چارج کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ چارج ہو کر ہی جو ہے وہ پھر سٹارٹ ہوتی ہے آئیں چلیں دیکھتے ہیں آتھے جی ابھی یہ میں نے چارجر کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا لیکن ابھی آف ہے ابھی میں اس کی وائرز کو کنیکٹ کرتا ہوں بلیک کو جو ہے وہ ہم نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ریڈ وائر کو مزیٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ شو کر رہا ہے اور 11.64 اور یہ صرف ایکچوال میں وولٹیج شو کر رہا ہے صحیح ہنڈر پرسنٹ بیٹری نہیں شو کر رہا کیونکہ ابھی ہم نے آن نہیں کیا ابھی ہم اس کا سوچ آن کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ بیٹری کی پرسنٹیج اس کے اندر موجود ہے یہ آن ہو گئی ہے جناب تو ابھی یہ دیکھیں بیٹری جو ہے وہ بارتانہ شروع ہو گئی چارجنگ شروع ہو گئی یہ 12.1 وولٹ اور یہ 1 پرسنٹ 2 پرسنٹ یہ جو اس وقت اس کے اندر بیٹری کے اندر موجود ہو گئی پرسنٹیج وہ یہ دکھا رہا ہے ابھی ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم گاڑی کو فوری طور پر سٹارٹ کرنے لگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بسم اللہ اور یہ جناب گاڑی جو ہے وہ فوری طور پر سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بیٹری کو چارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم چارجر کو لگائیں گے اور گاڑی کو سٹارٹ کریں گے گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اچھا جی یہ ابھی ہم نے بیٹری کو چارج پر لگایا تھا اور تقریباً 2 آرز سے زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت تقریباً 3 آرز اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے امپیر ساتھ ساتھ کم ہو رہے ہیں ٹیمپیر پر چارجنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اس کی جب ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اس وقت ٹین امپیر پر تھی اس کے بعد زیرو فائی پرسنٹ تک جائے وہ اس کے اندر بیٹری تھی ابھی 13.9 وولٹ ہو چکے ہیں سکس امپیر پر آ چکی ہے اچھا اس کے اندر ایک اور اچھے چیز ہے کہ ایک تو یہ میٹیلک ہے ایلومینیم کا یہ خود ہی جو ہے وہ کول ڈاون رہتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک فین دے دیا یہاں بے بیک سائیڈ پر یہ دیکھ رہے ہیں فین لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جو اس کو کول ڈاون رکھتا ہے تو امید ہے کہ یہ چار سے ساڑھے چار گھنٹے لے گی بیٹری کو فل چارج کرنے میں کیوں فورٹی ایمپیر آر کی بیٹری ہے یا سوڑی ففٹی ایمپیر کی تو ٹین ایمپیر کا چارجر ہے ہمارے پاس امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاکاللہ اسلام علیکم